اس ویڈیو میں ہم کمانڈ اکانومی اور مارکٹ اکانومی سسٹمز کا موازنہ کریں گے اور بات کو سمجھنے میں زیادہ مزہ آئے اس کے لیے کیوں نہ ہم پہلے ایک مثال لے لیں ایک صورتحال جس سے عام طور پر ہم سبھی کا پالا پڑتا ہے وہ ہے شادی ابھی بھی ہم کہیں چلے جائیں تو ہمیں بہت سارے لوگ ایسے ملیں گے جو پسند کی شادی کرنے والے جوڑے کو ذرا نظریں اٹھا کر دیکھتے ہیں اور وہ یہی کہتے ہیں کہ بھئیہ سب سے اچھا نظام تو وہی ہے جو گھر والے روایتی طریقوں سے رشتے ڈھونڈ کر دو لوگوں کی آپس میں شادی کروا دیتے ہیں تو بس یوں سمجھ لیں کہ کمانڈ اکانومی جیسے گھر والوں کی پسند سے ہونے والی شادی ہے یہاں لڑکے اور لڑکی میں سے ایک کو سرمایہ دار سمجھ لیں اور ایک کو خریدار سمجھ لیں لیکن ان میں شادی یعنی لین دین گھر والوں مطلب کہ حکومت کی مرضی سے ہی ہوگا جبکہ مارکٹ اکانومی میں لڑکے اور لڑکی کی شادی اپنی پسند سے ہوگی یعنی سرمایہ دار اور خریدار آپس میں لین دین اپنی مرضی سے کریں گے اور انہی کے روئیے چیزوں کی پرائسز کا فیصلہ کریں گے اور حکومت صرف پسند کی شادی میں گھر والوں کے محدود کردار کی طرح سرمایہ داروں اور خریداروں میں ہونے والی تجارت کی بنیادی نگرانی کرے گی میرے خیال سے یہ بات شادی کے لیے نہیں بلکہ مارکٹ اکانومی کے لیے ہی کہی گئی تھی کہ بھئی جب میاں بیوی راضی تو کیا کرے گا قاضی تو اب ہم ان دونوں سسٹمز کی اچھائیوں اور پرابلمز کو دیکھ لیتے ہیں کمانڈ اکانومی کی جو اچھی بات سب سے زیادہ سنائی جاتی ہے وہ ہے اس میں دکھنے والی برابری سب کو ہر چیز ایک جیسی اور ایک جتنی ملتی ہے جبکہ مارکٹ اکانومی میں چونکہ مقابلے کی فضاء ہوتی ہے کچھ لوگ اپنی صلاحیتوں کا بہتر استعمال کر کے ٹھیک تھاک چیزوں کے مالک بن جاتے ہیں اور بہت سے لوگ پیچھے رہ جاتے ہیں اور ان کے پاس باقیوں سے روٹی بھی کم رہ جاتی ہے کپڑے بھی اور مکان بھی ایسے میں ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگ دن میں بس پانچھے گھنٹے ہی کام کرتے ہیں اور کچھ لوگ چودہ گھنٹے یا اس سے زیادہ بھی کام کر لیتے ہیں کچھ لوگ بہت محنت کرتے ہیں اور باقی تھوڑی بہت محنت میں ہی راضی ہو جاتے ہیں کچھ لوگوں کا نصیب ایسا کھلتا ہے کہ ہر وقت انکم ٹیکس والوں کی ریٹ کا ڈر لگا رہتا ہے اور کچھ کے نصیب اتنے پست رہ جاتے ہیں کہ سڑک پر کوئی انہیں رات کا کھانا دے جائے وہ بس اسی انتظار میں دن اور رات گزار دیتے ہیں تو ایسے میں ہمیں مارکٹ اکانومی میں لوگوں کے درمیان ان کی دولت یا وسائل کا ایک بہت بڑا فرق دکھنے لگتا ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ عام طور پر اس سسٹم میں یعنی مارکٹ اکانومی کے سسٹم میں امیر اور غریب کے درمیان وسائل کا فرق بڑھتا ہی چلا جاتا ہے ایک زمانے میں سوویت یونین کی معیشت کو دنیا کی طاقتور ترین اکانومیز میں سے ایک سمجھا جاتا تھا اور یہ وہ دور تھا جب سوویت یونین میں کمانڈ اکانومی کا نظام اروج پر تھا اور سوویت یونین کی معیشت چلانے والوں کی سب سے نمائع دلیل یہی تھی کہ وہ اپنے ملک میں برابری کا نظام دیکھنا چاہتے تھے ان کا کہنا تھا کہ ملک میں ہر کوئی ایک جیسی اور ایک جتنی روٹی کھائے گا ایک جیسے کپڑے پہنے گا اور سب ایک جیسی ہی گھر میں رہیں گے کوئی ضرورت نہیں ہے کہ بہت سارے انفرادی سنوایہ داروں کے ہاتھوں میں ملکی اکانومی کے ضروری فیصلے دے دیے جائیں ہمارے لیے حکومت کا اپنا بڑا اور مرکزی کارخانہ ہی کافی ہے ہاں اور وہ کارخانہ بہترین اور ہماری مرضی کی پیداوار کرے گا اور ساری ضرورت کی چیزیں حکومت کی اپنی نگرانی میں بنیں گی اب اگر کتاب کی حد تک میں اور آپ اس بات کو سوچیں تو کتنا اچھا لگتا ہے محنت کریں یا نہ کریں کوئی کام کریں یا نہ کریں ہمیں پھر بھی باقیوں جیسی ہی روٹی کپڑا اور مکان نون سٹاپ ملتا رہے گا اے اے آشیاں لیکن اصل میں سب کچھ ویسے نہیں ہوتا جیسے کتابوں میں لکھا ہوتا ہے اب ہم سوویت یونین یا اس جیسے اور ملکوں کی ہی اس دور کی مثال لے لیتے ہیں جب وہاں کمانڈ اکانومی سسٹم چھایا ہوا تھا اس وقت بھی ان ملکوں میں حقیقی برابری نہیں تھی وہ لوگ جن کے حکومت کے لوگوں کے ساتھ اچھے تعلقات تھے یا ان کے ساتھ لین دین تھا ان کی زندگی دوسروں سے الگ تھی ان کے گھر گاڑیاں اور دیگر آسائشیں عام لوگوں سے کہیں بہتر تھی اب اگر ہم ایک نظر مارکٹ اکانومی سسٹم پر ڈالیں تو ہاں ہمیں یہ ضرور دیکھنے کو ملے گا کہ یہاں برابری کا زیادہ کوئی وجود نہیں ہوگا لیکن مارکٹ اکانومی کے بانی اس برابری کے نہ ہونے کو ہی اس سسٹم کا خاصہ سمجھتے ہیں یہ سسٹم بنیادی طور پر سزا اور جزا کے خیال پر کھڑا رہتا ہے یہی وجہ ہے کہ آہستہ آہستہ سارے ممالک نے اس سسٹم کو اپنے ملکوں میں رائج کرنا شروع کر دیا کیونکہ عام خیال یہ ہے کہ اس میں موجود سزا اور جزا کا خیال جدیدیت اور ترقی یعنی انویشن اور ڈیولپمنٹ کو فروغ دیتا ہے اب ہم فرض کر لیتے ہیں کہ اس کارخانے میں میں اور آپ منیجرز ہیں اور ہمیں حکومت نے ایک تیشدہ طریقے سے دو لاکھ شلوار کرتے بنانے کو کہا ہے اب ہو سکتا ہے کہ آپ کو ایک ایسا نیا طریقہ سمجھ میں آ جائے جس سے پہلے سے کافی کم کپڑا استعمال کر کے یہی دو لاکھ شلوار کرتے بنا لیے جائیں اب آپ کے اس آئیڈیا سے حکومت کا خرچہ تو بچ رہا ہے لیکن یہ آئیڈیا لاغو ہونے کے بعد بھی میں اور آپ وہی تنکھوا لے رہے ہوں گے یعنی آپ کی ذہانت یا آئیڈیا کی آپ کو کوئی خاص جزا نہیں ملی اس طرح کے حالات میں ملک میں لوگوں میں کچھ نیا سوچنے کی لگن نہ ہونے کے برابر رہ جاتی ہے اب اگر یہی سب کچھ مارکٹ ایکانومی کے کارخانے میں ہوتا تو کیا ہوتا اب یہاں سخت ترین مقابلے کا محول ہے اب اگر یہاں آپ کا آئیڈیا لاغو ہو جاتا ہے اور کم کپڑے سے زیادہ کرتے شلوار بن رہے ہیں تو آپ کو تو اس کی جزا ملے گی ہی یعنی آپ کی تنکھوا تو دوسروں سے زیادہ ہو ہی جائے گی لیکن دوسرے کارخانوں کے بڑے بھی اب فوراں سر جوڑ کر بیٹھ جائیں گے کہ بھائیہ یہ کارخانہ تو کم خرچے میں کپڑے بنا رہا ہے اب ہمیں بھی کوئی جدیدیت یعنی انویشن لانی ہی ہوگی تاکہ مارکٹ میں ہم ان لوگوں کا مقابلہ کر سکیں اسی طرح مارکٹ اکانومی میں اگر کوئی دو مرلے کے گھر میں رہتا ہے لیکن اب پانچ مرلے کے گھر میں رہنا چاہتا ہے تو وہ زیادہ سے زیادہ آمدنی کمانے کے لیے زیادہ کام کرے گا ساتھ ہی ساتھ اپنے اندر نئی صلاحیتیں ڈھونڈے گا نئے ہنر سیکھے گا اور ہر وقت آگے بڑھنے کی کوششوں میں لگا رہے گا اور اگر ہم سوچیں کہ ملک میں رہنے والا ہر عورت اور مرد ایسے ہی زیادہ کام کرنے لگے اپنے اندر ہر وقت نئی صلاحیتیں ڈھونڈتا رہے اور نئے ہنر سیکھتا رہے تو ایک طرح سے پورا ملک آگے بڑھنے لگتا ہے کل پیداوار یعنی ٹوٹل پروڈکشن بڑھ جاتی ہے اور ملک میں جدیدیت اور ترقی یعنی انوویشن اور ڈیویلپمنٹ نمائیہ ہونے لگتی ہے آج کے دور میں تقریباً ساری ہی دنیا میں مارکٹ اکانومی سسٹم چلتا ہے لیکن ہاں کچھ حساس انڈسٹریز پر ابھی بھی حکومتیں اپنا کنٹرول رکھتی ہیں اور یہ کنٹرول ہی ہے جو ملکوں کے سسٹم میں فرق پیدا کرتا ہے جیسے امریکہ میں یہ کنٹرول بہت کم ہے اور اسی لیے امریکی اکانومی کو اس سسٹم کی کتابی تعریف کے سب سے قریب تر سمجھا جاتا ہے آج کا جروس ہے اس جیسے ملکوں میں یہ کنٹرول ابھی بھی کافی زیادہ ہے جیسے جیسے یہ کنٹرول بڑھتا چلا جاتا ہے ملک کا سسٹم مارکٹ اکانومی کے خیال سے دور اور کمانڈ اکانومی کے خیال کے قریب ہوتا چلا جاتا ہے اس سب کو اگر ہم پاکستان میں چلنے والے سسٹم کے حساب سے دیکھیں تو ایک مثال تعلیم کے شعبے کی ہے پاکستان کے آئین کے مطابق مفت سانوی تعلیم ہر پاکستانی کا حق ہے لیکن ہو سکتا ہے کہ سرمایہ دار ہر بچے کو یہ تعلیم مفت فرہام نہ کرے اسی لیے حکومت اپنی نگرانی میں سکولز قائم کر کے یہ تعلیم مفت فرہام کرتی ہے اسی طرح پاکستان میں جنگی ساز و سامان کی تیاری تقریبا ساری ہی حکومت خود کرتی ہے اگر ہم صحت کی بات کریں تو علاج معالجہ بھی پاکستان میں سرکاری حسپتالوں کے ذریعے بہت حد تک مفت فرہام کیا جاتا ہے اور ان بیماریوں کے علاج جو ان حسپتالوں میں نہیں ہوتے حکومت نے عام آبادی کو مفت فرہام کرنے کے لیے صحت انصاف کارٹ کے ذریعے فرہام کرنے کی ایک کوشش کی ہے ایسے ہی بنیادی خوراک یا ہماری مثال میں روٹی کی کمی نہ ہو اس لیے پاکستان میں گندم کی سب سے بڑی خریدار ابھی بھی حکومت ہی ہوتی ہے اور پھر اس گندم کو آہستہ آہستہ مارکٹ میں لاکر حکومت عام آدمی کے لیے گندم کی قیمتوں کو کنٹرول میں رکھنے کی کوشش کرتی ہے ایسے ہی اگر ہم ریلوے کی مثال لیں تو حکومت بہت ساری ایسی ٹرینیں چلاتی ہے جو عمومی طور پر ادارے کے لیے خسارہ پیدا کرتی ہیں لیکن وہ پھر بھی چلائی جاتی ہیں تاکہ دور دراز علاقوں کا باقی ملک سے رابطہ قائم رہ سکے یہ وہ روٹس ہوتے ہیں جن پر سرمایہ دار کم مسافر ہونے پر ٹرانسپورٹ نہیں چلائیں گے کیونکہ ان کے لیے اس میں کوئی منافع ہی نہیں ہوگا اس ساری بات کو ہم ایسے بھی دیکھ سکتے ہیں کہ ہم ایک پیمانہ یا اسکیل بنا سکتے ہیں اس کے ایک کونے پر کمانڈ اکانومی ہے اور دوسرے کونے پر مارکٹ اکانومی ہر ایک ملک کی اکانومی ان دونوں کونوں کے درمیان اس اسکیل پر کہیں نہ کہیں موجود ہوتی ہے جتنا زیادہ حکومت کا عمل دخل اتنا زیادہ کمانڈ اکانومی کی طرف اور جتنی زیادہ سرمایہ دارانہ آزادی اتنا زیادہ مارکٹ اکانومی کی طرف پاکستان میں جیسے کہ ہم نے کہا مارکٹ اکانومی کا سسٹم چلتا ہے لیکن بہت سی چیزوں میں حکومت اپنا کردار برقرار رکھتی ہے تو پاکستان میں ہم یہاں کہیں ہوں گے اور اسی طرح باقی سارے ملکوں کی اکانومیز یہاں تک کہ خود عالمی اکانومی ہمیں یہیں کہیں اس اسکیل پر دکھیں گی اس طرح کے سسٹم کو جہاں ویسے تو مارکٹ اکانومی کا سسٹم چل رہا ہوتا ہے لیکن ایک حد تک حکومت بھی روز کے لئے ان دن میں اپنا کردار رکھتی ہے ہم امتزاجی نظام معیشت کہتے ہیں یا پھر مکسٹ اکانومی بھی کہتے ہیں اور یہی سسٹم آج کی دنیا کی سب سے بڑی سچائی ہے تو اسی بات پر جو بزرگ کہ گئے کہ میانہ روی میں ہی خوب ساری حکمتیں چھپی ہیں اس ویڈیو کو ہم اس آزادی کی طرح روک دیتے ہیں جو کہ کمانڈ اکانومی میں سرمایہ داروں کے لئے روک دی جاتی ہے